آپ کا فرض ہے پبلک میں کومنٹس کرنا اسلام کو بھی ڈیمج کرتا ہے اور ایزے مسلمان ہونا کہ حضور نے کہا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تنگی نہ دی کومنٹس کس سے لکھتے ہیں ذرا سارے لہوری جتنے میرے چاند بیٹھے ہیں بولے کومنٹس کس سے لکھتے ہیں ہاتھ سے اب اس کا مطلب ہے اپنے اپنے گریبان میں جانگ لے کہ ہم روز کتنے مسلمانوں کا دل دکھا کے سوتے ہیں اپنے ہاتھ سے وہ چیز کسی کے بارے لکھنا جو اپنے لئے لکھنا برداشت نہیں یہ حدیث رسول آپ نوٹ کر لے آپ نے فرمایا کہ یہ چگلی ہے کہ آس حابہ نے کہا رسول اللہ وہ چگلی کیا ہوتی حرما جو برائی کسی میں ہو اور آپ اس کی پیٹ پیچھے بیان کریں تو پھر پبلک میں بیان کریں وہ چگلی اگر اس میں نہیں وہ برائی اور آپ نے کر دیئے یہ بہتان ہے اور اس میں قرآن کی نص ہے جو کسی پہ جھوٹا بہتان لگاتا ہے شریعت نے کہا بدری سے آبی جن کے بارے اس قرآن نے کہا اے مالو ماشے تم ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیئے مگر جب بدریوں نے کسی پہ الزام لگایا امی عائشہ صدیقہ کے واقعے پہ تو ان کو بھی اسی کوڑے لگائے گا قرآن کی نص سیڑ پہ کر دی گئی یہ بات لکھ لیں بڑی خطرناک بماری ہے اللہ میرے سمیج جتنے بیٹھیں سب کو اس موزی مرض سے محفوظ فرما ہے یہ قبر بھی بیڑا گرک کر دے گی اے بماری ہے شردہ بھی بیڑا گرک کر دے گی اے بماری تاڑی آخرت بھی برباد کر دے گی اللہ اس خطرناک نا نظر انوالی بیماری سے محفوظ رکھے بزاری انسان سوچ رہے ہیں دا کہ مہکڑی گلت بات کی شیطان دیکھو چگلی نو کس لبادے چل پیٹھے آئے شیطان خطرناک چیز دا نام ہے نا کہ او ہر دور چو مختلف انو لباس پہنا کے تے عوام دے سامنے خیر خائی دا لبادہ اور چو چیز پیش کر دا ہے جاہری جیڑا بندہ بھی کمیٹس کر دا کسی دے بارے مگر اس نے پتہ نہیں ہے چگلی ہے لا يدخل جنت قطعتن چگل کھور قدی جنت سے داخل نہیں آئے اور سنیے جن قوموں کی وجہ سے اللہ اسمان سے بارش بند کر دیتا ہے نا اور انبیاء کی دوا بھی روک دیتا ہے وہ سب سے خطرناک ان کا گناہ تھا وہ چگلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے نبی نہیں ہے وہ نبی بھی نے رسول بھی ہے ہر نبی رسول نہیں اندھا نبوت دا دارہ محدود ہے نبی محدود اسے چھے محدود جگہ واسطے رسول اس کا ہر لفظ شریعت ہوتا ہے بولے ہر لفظ مہا بھی ساب شریعت جنہوں کہندے نے کہ رسول دی ہر گال شریعت اندھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے رسول بھی نہیں ساب شریعت رسول ہیں ساب کتاب رسول ہیں اگلی جملہ ساب شریعت بھی ہیں اور پانچ سید رسولان میں چوندہ ذکر ہیں سردار رسولان چھے تو او دبا واسطے کہہ رہے اللہ بارش پا دے اللہ نے کہہ نہیں تیری بستی چھے تیری قوم چھے گناہ گار ہے میں بارش نہیں ڈال یہ تاک رہاتے ہیں میں فکر آخرت پر گفتگو کروں گا اللہ ہمیں یہاں سے نکلتے وقت وہ چیزیں یہاں چھوڑ کے جانے کی تفیق دے جو ہم باہر سے لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ تاک رات ہے اللہ ساڑے دل تذکیہ نفس کر دوے سانو تاک رات نصیب کر دوے ہون حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اتنی شان میں بیان کتی ہے مگر اللہ نے کہا کہہ بندہ بار کر دو مگر وہ بندے کو سلوٹ کرتا ہوں کربان جاؤں اس کی شان پہ انہوں سمجھ لگی کہ جیڑا اللہ نبی نو دس سکتا ہے میرا چیرہ بخوا بھی سکتا ہے کہندہ نے دنا ہو جیڑا ویلا سامبے گل ویلے دی اندی ہے پھل موسم دا ڈریوینگ کنوں کہندہ نے کہ جیڑا وقت تے فیصلہ کرے کہ میں کراس پاو ہوں گا تو اینس کنچ میری گھڑی ایس ایڑتے ہو جائے گی دجی گھڑی لنگ جائے گی اگر وہ ڈرپوک ہوئے گا فیصلہ نہیں کر پائے گا گھڑی بچے گی اسی طرح آج کتنے مسلمان ہیں کہ او اپنی زندگی لے کے بیٹھے نے کہ میں ہنج کرانگا ہنج کرانگا اس بندے نے موقع دے فیصلہ کیتا ہے کہ جے آج میں زلیل ہو گیا اس بستیچ میری بیٹی دا کسے رشتہ نہیں لے میرے پتر دا کسے رشتہ نہیں کرنا میرے نہ کسے کاروبار نہیں کرنا کہ تیری وجہ تو پوری بستی زلیل ہوئی ہے بدنام ہو جاماں گا انہیں پھر کنابی اللہ فوراں اپنے اللہ اندر اندر کال ملائی یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا نوجوان آج ویسٹ وڈ کلونی شیخ منظور صاحب علی مسجد میں بزرگوں علی سرپرس کے نام آجی مسعود صاحب اور جتنے ان کے ساتھی ہیں میں سب کی مجودگی میں یہ بات کہوں گا کہ جتنے دوست عباب آئے ہیں اپنے ذن میں یہ بات بٹھا لیں فیصلہ کرنا ہے یہ سفیز داڑی والے بزرگوں کو اللہ نے آج معاف کرنا ہے ترس کھا کے مگر یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو اللہ نے خوش ہو کے عرش عظیم پہ دھوم مچا کے معاف کرنا ہے کہ درجوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے آئین جوان جنہ کو گناہ دی طاقت ہوئے گناہ دی طاقت ہوئے پھر طاق راچان کے بیٹھے پورا رائیونڈ روڈ بڑا پڑا ہے لوگوں سے بزار بڑے پڑے مگر ان کو اپنی آخرت کی فکر ہے مگر بات سننے آپ لوگ عام لوگ نہیں بیٹھے صحابہ پندرہ سو سال پہلے قیامت نو کال سمجھے ہیں قرآن کے اندھے ہیں یہ غدین کا لفظ کیا ہوتا ہے یہ اگلے دن کے لئے ہوتا ہے کئی بھی غدین بولا جائے اس کو اگلے دن کے لئے تصور کیا جاتا ہے اب میرا سوال ہے اتنے دوستوں کے لئے یہ ہر مغرب کی نماز میں اکثر علماء اکرام عید پڑھتے ہیں مغرب کی نماز میں کاری حیات صاحب بھی پڑھتے ہیں اور علماء اکرام بھی میں بھی کہیں مغرب پڑھا ہوں یہ اید ضرور پڑھتا ہوں اس کا مانع کیا ہے کہ اے مومنوں اپنے کل کے لئے آپ نے کیا بھیجا کل کے لئے قیامت کے لئے پانچ ٹیم کہتے ہیں مالک یومیدین کہ اسی تنو قیامت دن دا مالک ماننے صحابہ نے پندرہ سو سال پہلے قیامت نو کال سمجھے آج پندرہ سو سال گزر گیا جہاں قیامت نہیں آئی صحابہ صحابہ سارا جگ کر دائے اپنے اپنے رنگ بھیج کر دائے مگر جو صحابہ کر دے ہو کوئی کوئی کر دائے انہوں نے پندرہ سو سال بعد آنے والی چیز ابھی آئی نہیں قیامت تو انہوں نے کال سمجھے آپ اسی سٹھ سال دی زندگی چکے چلے کے وی سال دے بچیاں دل دے ٹیک ہو رہے نے پچیس سال دے نوجوانوں دے ہارڈ فیل ہو رہے نے اور اسی مستری کو کھڑے ہو کے نقشہ بنا کے کہنے ایدی بنیاد سو سال چلے گی سو سال دی بنیاد تے کھوٹھی بنا کے تے ستر سال دی زندگی ساٹھ سال دی زندگی لے کے اسی قیامت نو سمجھے آجے ہزار سال نو ہونی ہے سیاہ با نو جنت دا سیٹیفکیٹ بھی ملیا سی مگر قیامت نو کالی تصبر کر دے سی اور ساڑی فکر کیا ہے ساڑی فکر کیا ہے آج کتنے دوستہ باپ بیٹھے ہیں کہ اپنی اندر جانکنا ساندھ نہیں ہے ہر بندہ چندہ دوسرا چینج ہو جائے خود نو چینج نہیں کرنا اللہ پاگدہ قرآن کی کہندہ سنیے دے آنہ خالق کائنات دا قرآن بے نیاز نے پرمایا ہوں وہ بندہ اندر اندری کال ملایا ہے شیطان نے دوکے میں ڈالا ہے کہ نہیں تاڑی رب سندہ نہیں تے نیکاندھی موردہ نہیں ایتے جان جائیے ہو بھی نا بندہ مہمانہ نو کھانا پہلے کھلندہ ہے تے اپنی برادری نو باچ کھلندہ ہے کیوں روٹی کٹوی جائے اپنے اندھی خیر صلح ہے تے باروں تے نا بیستی ہوئے گی چلے ہو بندہ بندے نو روٹی کھوائے تے بار والے آن والے نو پہلو کھاندہ ہے ایڈے پانچ ٹائم مسید تے ہوندے نے اللہ انہوں نے کہندہ تجھے میرے ہی ہو ایڈے اٹھی دن ہی آئے نے انہ نام انہوں گال کر لیندو اللہ کہندہ جے ایک خالی چلے گیا تے شیطان تے کامیاب ہو گیا اللہ کہتا جڑے امینے بعد آئے سال بعد آئے انہوں نے کرنا کابو فصلی بٹیرے آگے یہ توہین ہے اللہ کے دین مالوں کی علماء اکرام کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ فصلی بٹیرے رمضان میں آ جاتے ہیں بھئی یہ بھی اللہ کا کرم ہے ان پہ کہ شیطان کو اللہ نے بند کیا ہے اور یہ مسجد میں آگے ہیں صرف اتنی کامیابی ہے شاہ سمائل شہید رحمت اللہ علیہ جب کنجریوں کے بزار میں گئے تو لوگوں نے کونوں میں ہاتھ ڈال لیے کہ یہ شاہ صاحب کیا کام کرنے لگے پھر ان کے اندر داخل ہو گئے لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی کہ شاہ صاحب تو اندر چلے گئے یہ چکلہ ہے اب شاہ صاحب نے جا کر پوچھا آپ کتنے پیسے لیتے ہیں لڑکیوں نے کہا ان کی جو نائکہ تھی گروہ تھی اس نے بولا اتنے پیسے لیتے ہیں ساری رات کے تو شاہ صاحب نے کہا کرتی کیا ہیں کہتی جو پیسے دینے والا کہے ہم وہ ہی کرتی ہیں بھائی تو کہتے ہیں میرا تو کام بن گیا کہتے ہیں لوگ پیسے پہلے لو چلو یہ لباس اتارو گسل کرو نیا لباس پہن کے آؤ نیا لباس پہن کے آئیں کہنے لگے ادھر ساری صفحے بناو میں آگے کھڑے ہوکے قرآن پڑھنا ہے اور تم نے ویسے ہی کرنا جیسے میں نے کھڑا پیسے بھی پہلے دے دیئے اور کھڑے ہوگے قیام تیرا ہو رہے اللہ والے اندھا قیام اور اندھا ہے ان کا قیام خشو خضو والا ہوتا ہے یہاں کتنے نمازی ہیں جو مسجد میں آکے بھی قیام اللہ ترابی نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں نفلی عبادت ہے یہ سوشل میڈیا نے اسلام کا بڑا نقصان کیا ہے شکر ہے میں نے دس پندرہ سال پہلے سوشل میڈیا پہ کام شروع کر دیا جو علماء اکرام میری مخالفت کرتے تھے آج وہ بھی خوبصورت کپڑے پہن کے فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہاں جی یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں مگر وہ میرے ساتھ پہلے کام شروع کرتے ہیں آج نقشہ اور ہونا اور آج میری بات سنیں ہمارا پیغام ٹی وی کتنا بڑا ٹی وی ہے اور اس کے ویو دیکھیں چار سو ہیں ایک مولوی کی ویڈیو پہ ایک کے پانچ سو اور میرا چینل نکال کے دیکھیں ایک ایک ویڈیو پہ آٹھ آٹھ میلین ویو ہیں اسی اسی لاکھ اس کی وجہ کیا ہے میں نے پندرہ سال پہلے کام شروع کیا ہے اور انہوں نے چند سال پہلے کام شروع کیا ہے پر دیر آئے دروست آئے مگر پچھو تایا کیا کرو جب چڑیاں چوگی کھی ہماری جماعت کو بیماری ہے کہ ہم نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں مگر کرنے آخر پہ ہوتے ہیں تو اس کا کیا فیدہ ہے اگر شیخ صاحب ادھر اس ٹائم جگہ نہ لیتے تو کلمہ پڑھ کے بتائیں اس دور میں اس دور میں اتنی جگہ لے سکتے تھے ہم وہ ان کی قربانی ہے آئی سلوٹیو شیخ صاحب آپ کی قبر کو سلوٹ ہے آپ سرمایہ تھے اسلام کے لیے اسلام کا لفظ بولا کریں جماعت کا لفظ بھی نہ بولا کریں کیوں کہ ہمارے پاس اصل اسلام کی بیس ہے کیونکہ اسلام تو اس پہ قیم ہے نا تو یہ تو ہمارے پاس ہے تو آپ کیوں محدود لفظ بولتے ہیں عالمگیر لفظ بولو جو آپ کا لفظ قبر میں بھی جائے جنت میں بھی جائے حشر میں بھی جائے عالمگیر لفظ کبھی بھی محدود لفظ نہ بولو اچھا بھی جس کو تم نے سیدہ کیا ہے وہ محدود ہے یا لا محدود ہے تو پھر آپ لفظ محدود کیوں بولتے ہیں تیچ اس کے ساتھ ہو دین اس کا مانا ہوا ہے اور لفظ چھوٹے چھوٹے بولتے ہیں چھوٹ چھوٹے شہروں کے ملکوں کے نہیں قرآن عدیث عالمگیر ہے اور لفظ بھی ہم نے عالمگیر چوز کرنے ہیں بولو بھئی اللہ نے اس قرآن میں کوئی لفظ محدود استعمال نہیں کیا کیونکہ اس کی شان لا محدود ہے جب بھی اس نے کہا یا ایوہ الناس اے انسانوں جب بھی اس میں بولا یا ایواللزین آمانوں اے ایمان والوں اب اس میں کوئی محدود جو ہے وہ اس میں آگیا ہے اب کہا ایوہ المسلمون اے مسلمانوں سارے مسلمان آگئے اب کتنا استعمائے میں ابھی سمجھا رہا ہوں کہ آپ ساڑھی بیس کیوں نہیں چاہیے دی ساڑھا پیغام کیوں نہیں چاہیے دی ذرا سنیے اللہ باغ دا قرآن کے اندہ خالق کے قائنات نے فرمایا ہوں وَمْتَازُ الْيَوْمَا اَيُوْهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ نے دودھ دا دودھ پانی دا پانی کر دینا ہی ہر پاس سہروں نے کل گیا کیا باتاں نے رمضان دیا جو لفظ رمضان ایک دفعہ میرے ساتھ کہہ دے گھرنا میں فتوہ دیتا ہوں اس کو ساڑھے تین ہزار نیکی ملے گی کتنی پینتی سو اگر دلیل لینی ہو تو میں بعد میں دے بھی سکتا ہوں اگر اس دلیل کو پروجیکٹ کرے ایک کروڑ پیائی نام دوں گا اور اس سے زیادہ بھی نیکی مل سکتی پینتی سو تو میں نے کہہ دیا نا اللہ کہتا میں اس سے بھی زیادہ دوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں پینتی سو نیکی لفظ رمضان اور عام دنوں میں کہیں گے صرف پچاس نیکیاں اور یہ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ نے چونتی سو پچاس نیکیاں تمہیں زیادہ دے دی ہیں کیوں کہ تم بیٹھے اس مہینے میں جب شیطان کو اللہ نے قید کیا ہوگا ہر اپا سیروں نے کن لگی چلو میں تھوڑی سی ریعت بھی دیتا ہوں یہ میرے سے سیدھی اس طرف جو لوگ ہیں یہ میرے اور یہ کاری حیاث صاحب کے اب میں نے دیکھنا ہے کہ اس مقابلے میں میری عزت آپ رکھتے ہیں تو چلو وہ تو آپ کے پاس ہی رہتے ہیں میں کبھی کبھی آنا ہے تو ذرا آواز میں نے چیک کرنی اچھا مجھے لالچ نہیں ہے آپ اونچی بولیں اللہ کی قسم مجھے کوئی لالچ نہیں ہے صرف یہ دیکھنا ہے قیامت کو زبان بند ہو جائے گی یہ مسجد کے در و دیوار ادھے تھلے ٹیر لاکھے نا بیت اللہ دے پڑو سے چلے جانی ہے مسجد کوئی مسجد مدرسہ برباد نہیں ہونا قیامت کو یہ در و دیوار گواہی دیں گے اللہ انہوں نے تیرے مہمان کا استقبال کیا تھی مجھے کوئی لالچ نہیں آپ اونچی بولیں بولنا تو میں نہیں میں نے ادھر سے کر کے اولے پروگرام پہ جانا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ آج اپنے شہر لاہور میں آیا ہوں جہاں میں پیدا ہوا ہوں وہاں آیا ہوں اپنوں میں آیا ہوں تے خود ہی مٹی خوچ بولگے تے کوئی اڈا کمال نہیں اندھا تے کمال ہیوی ہے کیونکہ لوکی جدو عزت پاجن تے خون چھڑ جان دے مگر میں یہاں آنا خوشی محسوس سمجھتا کہ یہ میرا ابائی شہر ہے ادھر میں پیدا ہوا ہوں لاہوری میرے دوست بیٹھے ہیں سارے کوئی باہر سے بھی آئے ہوئے اب دوبارہ مجھے کہنا نہ پڑے آپ کی مسجد میں آیا ہوں یہ کمزہ کم اس مسجد کے در و دیوار گونجیں جتنے پروگرام ہوئے ہیں آج سے پہلے ڈیفرنٹ نظر آئے کہ جذبہ تھا لوگوں میں ایمان کا اور تاکرات کا طلب تھی کہ اس رات میں جو بولیں وہ کاؤنٹ ہو جائیں اللہ کی قسم قیامت کو آپ کی زبان بند ہونی ہے ایس گھوائی دین کے در و دیوار کہ کدے واسطے لفظ پینتی سو نیکی ایک دفعہ ملنی ہے پھر دوسری ورہ اچھا میں تاڑی مسجد چاکے اتنا میر ہو گئی ہیں کہ کلکولیشن جواب دے گیا ہے جاؤ انگریز دا کلکولیٹر لے آو میں نو پینتی سو نہیں ملی پینتی سو ایک پینتی سو دو پینتی سو تین پینتی سو چار سات زار چودہ زار ابھی میں تین بندوں تک پہنچا ہوں مجھے چودہ زار نیکی مل گی ہے چار بندوں کی وجہ ابھی تو اتنے پڑے ہیں کلکولیشن کر لیں ناصر مدنی کو اتنی نیکی ہیں اب مل گئی ہیں مل چکی ہیں کہ کلکولیشن جواب دے چکا ہے یہ رمضان کی برکت ہے ہن دوبارہ اب میں نے دیکھنا ہے آپ کی واض بات میں باقی ساری باتیں میں نے کرنی ہار پاس سہرون کا لگیاں کیا بات آنے اب دیکھیں نا مجھے بھی سرور آیا ہے میرے جتنے چاندنا ہیں سارے ماشاء اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے ہار پاس سہرون کا لگیاں کیا بات آنے ہر شاہ تو رامت آیاں ساڑی بخشش دے سامان دیاں رحمت آئے تو عرسے برکت آئے تو عرسے عزت ملے تو عرسے شورت ملے تو عرسے توحید ملے تو عرسے رسالت ملے تو عرسے نبوت ملے تو عرسے شان ملے تو عرسے حکمرانی ملے تو عرصے نظرِ بد ختم ہو تو عرصے نفع ملے تو عرصے شان ملے تو عرصے وقار ملے تو عرصے جہ صاحب کتاب ملے تو عرصے جنت ملے تو عرصے اس کا مطلب عقیدہ یہ ہو کہ سب کچھ ملتا تو عرصے فرش سے کیوں نہیں ملتا فرش پہ سارے لینے والے فرش پہ سارے فرش پہ سارے ضرورت ماندے پاکستان میں میں لکھ کے دیتا ہوں جس کو خود ضرورت پڑتی ہے نا وہ دینے والا نہیں ہو سکتا کہندے مانگت کولو منگن والا روے ہمیشہ کھالی کی دیوے تینو دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی کہندے پوکھ نانگ کو کی مانگ جڑا کھڑا لاوے ٹانگ مانگتیاں کو مانگنا لانتیاں دا کامیں جنہاں کھا دا مانگ کے انہاں مانگتے مارے ٹانگ کے چلے ہو او دے کلتوجو بھئی ایسے نہیں کریں میں لفظ کہہ رہے ہیں زمین پہ سارے مانگنے والے ہیں مجھے بولو زمین پہ سارے مانگنے والے ہیں اچھا بھئی زمین پہ بندہ سب سے قریبی رشتہ تا سسرال کا سسرال سے دو تین دفعہ کو دار مانگ لے نا نہیں سچی بات کر رہا ہوں یہ دلیل ہے کتنا مجمع بیٹھا بتائیں عزت رہے گی یہ توحید سمجھانے لگا ہوں آپ کو بندہ بندے سے تین دفعہ مانگے تو بندہ عزت کرنا جس مسجد میں جس مسجد میں ہر نماز کے بعد کوئی فقیر آئے نمازی وہاں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ادھر تو ہر نماز پہ پیسی مانگتے ہیں آہ جی سنیں ادھر فقیر آتی رہتے ہیں صدا کرتے ہیں کھڑے اوکی جی میں جماعت کا ہوں فلان جگہ سے آیا ہوں وہ پھر مسجدوں میں نمازی کہتے ہیں یار ہر نماز پہ میری جے پہ نہیں بھی ہوتے انسلٹ ہوتی ہماری یہ طریقہ ہے مگر اتحید سمجھانے کے لئے میں بات کرنے لگا ہوں اللہ دا دربار کیسا ہے اللہ آمدہ ہے تینورہ جدے کل منگیں دنیا دیا نظرہ چے زلیل ہو جانا ہے میرے کل تم منگن بھی نا نا آمیں میں آسمان دنیا تے آکے خود کہنا فحال من مستقفرن فحال من مستشفئن ایکو میرے کل منگن والا وہ دینے آتا ہے رمضان تے سارا ہی زندہ ہے افتاک راتاں کیوں رکھیا سو انہیں بندے دی زندگی تریٹ چونٹ سال ستر سال رکھیے اس رات چچراسی سال دی عبادت دا سواب لے دن دا ہے اللہ تے دے رہے ہیں اللہ پاں کے دے دربار ویچوں جو تے لے چاوے اوہ یار منگ لے گل تیرے منگنتے مکنیے پاہ میں پھل منگ لے وہ دے خزانیاں ویچ نہیں کمیوں دی ایک وار چڑھ کے لاک وار منگ لے مدنی آخ دائے سارا جگ چڑھ کے کمیوں دے پیار منگ لے یہ کہتے ہیں جی اپنے جیسا مانتے ہیں یہاں سے بات چلی تھی یہاں میں نے لہنی تھی کہ یہ سنی سنائی باتیں نہ سنا کرو کانوں سے سنا کرو ہم کہتے کہ آئے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں محمد کی غلامی یہ زبانی عشق رسول نہیں ہے کہ صرف نعرے مارنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور کام سارشتانوں والے کرنے یہ لفظی عشق رسول نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یہ شیر صرف ہم نے دواروں پہ لکھا ہے بینروں پہ لکھا ہے کالجوں یونیورسٹریوں میں وہ ہمیں عدب پہ پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے عملی ہمارے پاس کچھ نہیں مگر شریعت دین کے لیے ہیں جو عمل کرتے ہیں ہون کنے بندے بیٹھے ہیں اللہ کہنے دا ہے بندہ بندے کو جا کے منگے گا اگر کامرے چوے کے انکار کر دین دے بھی کار نہیں میرے کلا چنی وار منگے گا انہی وار دماؤں گا نال دے کر خبر بھی نہیں دماؤں گا ایتھے کسے کو دو برہ دار لے لو سارے نمازیوں دست دین دا بھائی یہ دے کو خیال نال میں ہمیں انہیں لہنے انہیں لہنے کہنے دینے کے نہیں پر آسمان دا رب سارے نمازیوں دیکھیں اپنے منکر جڑے ساتھ تو ملحد لیں ملحد اور جڑے داریے نمازیوں جنہوں کیمینسٹ بول دے یہ بچے وہ سننیں بھائی اپنی جو اللہ کا منکر ہو مسالہ آپ کی سوسیٹی ہے ویسٹ ووڈ کلونی اس کے آئین کا جو منکر ہے اس سوسیٹی میں رہ سکتا ہے وہ کہیں گے اگر آپ نے ہمارے قائد و ضعبت کو فالو نہیں کرنا تو آپ ساری سوسیٹی سے باہر نکاریں یہاں آپ کو ایس سو پیس پر عمل جو ہمارے ٹی او آرز ہیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اب میں سوال کرتا ہوں نکی جی ویسٹ ووڈ کلونی ہے اید ویچتہ نم فالو کرنا پہنا ہے چلے ہو اللہ کنی برداشتہ یہ مولوک کی بات چلائی ہوئی ہے کہ اللہ تاڑی سوندہ نہیں اللہ تاڑا برداشتہ وہ تے اپنے منکران داریاں جنہ نے اللہ منیائی نہیں انہوں ہی دیتی ہوندہ ہے تو سی کلمے علیہ نے انڈرائی ہوندہی تو سی کلمے علیہ نے انڈرائی ہوندہی جبھی اللہ سوندہ ہی نہیں بھئی اس نے ہماری نہیں سننی تو سننی کس کی ہے ہم نے تو سب کچھ لاکھوں بتوں کو چھوڑ کے ایک کو مانا ہے تمہاری نہیں سننی تو سننی کس کی ہے میں جنہیں دوست بیٹھے تنون سمجھانا ہے کہ آج تاک رہا تھے میرے ساتھ اس آج پہ کتنی اداکار ہیں آج پہ گئی میرے قیادت میں اور ایک ایک ادھر ٹھیٹھا رہے مار روڑ پہ اس کا مالک اس نے مجھے بولا کہ مولوی تو مجھے کہتے تو پکا جنم جائیں گا میں کہتا نہیں کہتا میری گناہ گار کی کوئی سنتا ہی نہیں میری کئی مرضے ہیں میں کہتا ایک کام میرے کہنے پہ تم نے کرنا ہے ادھر جوہر ٹھون میں رہتے ہیں وہ میں نے کہتا جو سارے کارالے سونجن ایک نکرچ مسلہ ڈا کے تجتلے تو بیہ جانا ہے تجتلے بیہ کے تنوں نہیں عربی ہندی دو نفل پڑ کے تو پنجابی چونوں کہنا ہے نہ تیری ساس نہ سورا نہ پتر نہ تی نہ جوائی نہ آئیلی زندگی تیری اینا مار رکھے آئی کدے واسطے میں نے دے میں پریشانا میں نے چاہی دے بس تو اینج لارنا اللہ نہ گلہ کرنا تین دن لنگے انہوں مید لٹی پہ ہسپیٹل چھو فون آیا آپ نے ایمبولنس بیچنی کہتا جی بیچنی کتنے کی کہتا پینتیس لاکھ کی جڑی کوئی وید ہی نہیں سنا لندہ انہیں کہا جی پیش دوو تے پیسے لے لو پینتی لاکھ دی ایمبولنس بیچ کے میں انہوں نے فون کتا مولی صاحب پلا ہوئے توسی میری اللہ نہ لیند صدیق راتی میں تے لوکی انہیں تو دوزہ کی جانا ہے ہون ایس ٹیم اولا تکبیر اولا دا نمازی ہے انہوں مولوی ازان نہیں سی پڑھن دن دا میرا ایک بھر پول صلح یار شیم انہوں نے فون کتا کیارہ بندہ انہوں ازان بھی نہیں پڑھن دن دا تکبیر بھی نہیں پڑھن دن دا وہ ڈی ایس پی صاحب نے بس ایک پیار دا چکر مارے پیار دا توجہ بھی توجہ پھول صلح دا پیار بھی بڑا عظیم اندھا ہے انہیں پھر کہاں پہنے جماعت بھی کرائے تکبیر ہے نا انہوں نے کہاں جماعت بھی کرائے آپ بادہ کریں کہ جو آپ کا دوست آپ کو ملے اس کو کہنا بس تجد پڑھ اللہ کلے دی گلت تیانہ سندائی جنہ سانو مولوینوں آگے کہن دیو نا دعا کرو اللہ دی قسم اسی تالی تیانہ نیجے کرنی کیوں ساڑکو تے آپنے لی ٹائم نیجے کرنی تُسی کلے بھی جا کرو سنکرچ اے سنکرچ کار تے اُتھے بے کے تجد پڑھ کے نا نفل تے اپنے اللہ نو منا لیا کرو ولو کی کرو کرو گے مولانا صوفی عبداللہ صاحب گزرینے مامو کانجر مالے اونا نے ایک حجرچ بے کہ اللہ نو کیا سی میں کسے کو منگننی ہو جانا تیرہ ہی کام میں ہوں میرے تے انگریزنے میں نو خسی کر دیتا ہے تے میرے تے بچے بھی کوئی نہیں تے اولاد بھی کوئی نہیں تے میں کدھر ہی کرنا تے تیرہ ہی پراؤنے آکے دین سکھرے نے جے تے نو لوڑے تے انا دے کھاتے پورے کر دے ایک ٹیچی پریا پیسے آندہ ہو دے کھول پہنچ گیا سی جدو لیند ادھنا صدی ہوئے کسے دروازے تے جان دی ضرورت نہیں پہن دی میرے دو یہ تیم کھانے چار رہے نے کدھی کاری یا سب کو آنکے میں کیا ہوئے بھی پیسے کٹھے کرنے ستائیس سال ہوگئے نے میں نو جمعہ پڑھا دیا ایک ہزار تو زیادہ مسجد بنوا چکے ہیں اس ٹیم کسے دی چھات تے کسے دی کان دے کسے دے فرش اللہ دے فضل نہ آج تک میں فیس بوک تے کدھی پیسے دی پیل کیتی ہوئے یوٹیوب تے کچھ ویڈیو آئی ہوئے ٹیویاں تے جاننا ہے تھا لے ایڈ چلائی ہوئے انہوں ٹیویاں لے کھول کے اندھنے سارے مولوی اپنی ایڈان چلواندے تے تسی بھی چلالو تاں تے پیسے بھی نہیں پہنے تُح ساڑے پروگرام چاہے میں کہا نہیں ایڈا چلامان لوکاندی نظر واسطے کم میں عوضہ کر رہے ہیں وہ جانے میں تین تین مینے اپنے اداریاں تی نہیں جاندہ فون تے جیس کیس تے پیسے پیش دینا کیوں میں اپنی آخرت لی لگا ہے نا تانوی میں کہنا ہے پتران تے میدھ نہ رکھو کہ نہ کل کبرتے آنا ہے جڑے نال دے کمرے چے نہیں آندے نہ کبرتے کتے جانا ہے نو اینچ دی دوارے کمرے چے تے نال دے کمرے چے نہیں آندے جنا لوگانے قیامت نو کال سمجھیا درہ ہون سنیئے تاک رہا تے اپنا ایمان اینجدہ بنانائے حضرت فروک عظم حکمران بن گئے تے سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکے کہن دینے عمر میں نو تیر نلکا موی کوئی نہیں نہ میں گلی بنانا آیا نہ میں تیرے کو نوکری لین آیا نہ میٹر لوانا آیا نہ سوئی گیس دا نہ واپ ڈا دا نہ بجلی دا نہ میں تیرے کو المکان بنانا آیا نہیں لین آیا نہ کسے دی سپارش کرنا آیا کہیں دے پھر آئے کس کام آستے جے حکمران دا ٹیم زائی کرنا آیا کہیں دے ٹیم بھی زائی کرنی آیا کیونکہ حکمران آنا دا ایک ایک منٹ کیمتی اندائے انہ دی نیند تھوڑی اندیئے تے کام بہتے اندینے کیونکہ پوری ریاست دے سربراہ اندینے اے بائی لاکھ مربا میل دا سربراہ ہے جنی زمینہ جے سعودی عرب دیئے اے نیتے حضرت عمر دی اکمہ سی بائی لاکھ مربی یہ مبیلوں کی لیٹے نہ جلاو یار میری نے اینک میں پھر مجھے شوائیں پڑتی ہیں خدا کے لیے یہ لیٹے بات کرتے ہیں اللہ آپ کی عمر میں برکت برمائے حضرت سعید بن عمر کے اندینے میں نو کہوں ہی کوئی نہیں تے حضرت عمر کے اندینے پھر میرا ٹیم کیوں زائی کرنا ہے کہ اندین جیٹ زائی بھی کرنی آیا صرف ایک کوئی خواش لے کے آیا ہے تانو ڈراؤنا ہے کہ اللہ تو ڈر کے پیس لے کرنا قیامت بھی آنی ہے قبر بھی آنا ہے تے اتھے صاحب بھی دینا پہنائیں تے جیڑے پیس لے کرو اللہ تو ڈر کے پیس لے کرے آجے حضرت مردیاں کھانڈولن لگ پیانویں ساڑھے ورگا کندہ کہندہ دا باچ لسچے نام رکھ دو انو کسے غلط ہے پیار چپا مانگے میں نلینج کہنواز تے آیا ہے ایک کروڑی نام دیتا ہوں ویسٹ وڈ کلونی میں کوئی مجھے نمازی کھڑا کے بتائے کہ ادھر سی سی پی لہور مار روڈ پہ اس کا جناب یہ لاؤ بلکل پنجاب سمبلی سے گنگا رامہ سبطال کی طرف جائیں تو بائن سیٹ پہ سی سی پی لہور کا دفتر ہے جناب جی ڈی آئی جی جناب سگیاں روڈ پہ ناصر باگ سے آئیں تو ادھر جناب ڈی آئی جی اپریشن کا دفتر ہے میں سوال کرتا ہوں یہاں مصدوں میں مسئلے پہ بیعث کرنے والو یہ مصدوں میں ہر نماز پہ کسی مولوی سے کسی نمازی سے اس کے بٹنوں پہ بیعث کرنے والو ہاف شلٹ پہ بیعث کرنے والو کہ تیری نماز ہوئی کی نہیں ہوئی جو کام کرنے والے تم کرتے نہیں کوئی مجھ کھڑا ہو کے بتائے کہ میں نے ڈی آئی جی صاحب کے دفتر میں جا کے کہا مجھے کوئی کام نہیں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اللہ نے تینوں ڈی آئی جی بنایا ہے کہ اللہ تو ڈر کے فیصلے کریں ہمارے ڈی آئی جی کے کمرے میں غریب جا ہی نہیں سکتا پھر وہاں کہے گا کون یہ تو پاکستان ایک بادشاہ ملک ہے ہم غریب عوام ان کے لونڈیاں ہیں ان کے چپڑا سی ہیں ہم ان کو پیسے بھی دیتے ہیں تنہائیں بھی دیتے ہیں اور اپنے چپڑا سیاں سے ہم دھمکیاں بھی سنتے ہیں تھپڑ بھی کھاتے ہیں بدماشی بھی ان کی برداشت کرتے ہیں یہ پاکستان ہے نا یہ بادشاہوں کا مگر وہ حکمران عدرت عمر آج کتنے دوست ہیں تبلیغ کرتے ہیں اس گلی میں اس گلی میں اوے ان کو حکمرانوں کو اور بڑے بڑے افسروں کو جا کر راؤ جس کے حکم سے پورا شہر ٹھیک ہو جانا ہے جس کے حکم سے پوری بستی ٹھیک ہو جانا ہے میرے نبی نے سب سے پہلے خطوط بادشاہوں کو لکھے تھے کیوں لکھے تھے ایک بادشاہ کی فکر بن گئی اس کی بھی آخرت بن جے گی پوری بستی کی بھی آخرت بن جے گی حضرت سعید بن عمر کھڑے نہیں حضرت پروک آزم دیاں کھان ڈھول پئیاں انہیں روئے انہیں روئے داڑی ہنجوانا پڑ گئی آندھے سعید بن عمر اب جانا نہیں میں نے تمہیں فلان لاکے کا گورنر بنا دی ہے حضرت دیاں کھان چوان سوا گئی کہندے نے جی میں تیتا نوڑ رہونا ہے میں نوکیڑی مصیبت چپا دیتا جائی میں تیتا نوڑ رہونایاں ساؤں تسی ایڈی وڈی ذمہ داری صحابہ عوضے کو مصیبت سمجھتے تھے ہم عوضے کو عزت سمجھتے ہیں ہم عوضے کو شان سمجھتے ہیں وہ عوضے کو اپنے لیے وہ بالے جان سمجھتے تھے کہن لگے ٹھیک ہے گورنر بن کے چلے گے حضرت عمر نے ایک دن چھاپا مارے آؤ کہ میں ویکھاں جڑا میں نو اللہ تو ڈراؤن آیا ہے خود اللہ تو ڈرنے والا کتنا ہے حضرت فروع کے عظم ہوں دے کھول چلے گئے جا کے کے آئے دی رایا والے کٹھے ہو جاؤں یہ جسٹس کازی فائزی صاحب نے تو اپن عدالت آج لگائیے پاکستان کی طریق میں تے فروع کے عظم نے اپن عدالت اسٹیم لگائیے سنیے یہ اوپن فیصلے لائف فیصلے لائف کبرج حضرت فروع کے عظم کے دور کی بات کرنے لگاؤں کہندہ جی کھولی کچھری لگے گی تے عدالت بھی لگے گی تے جنہیں کیس دائر کرنا ہے کیس بھی دائر کرو اگلے دن میں نیو ٹی وی پہ یہ بات کر رہا تھا کہ وہاں فیصلے ہوتے تھے جنابی علا موقع پہ یہاں سو سو سال لگتا ہے پچاس پچاس سال لگتے ہیں تی تی سال بعد انصاف ملتا ہے نہ سنیے دیان سے حضرت فروع کے عظم کے اندھ نے اپنے گورنر دے خلاف شکیتان لاؤں ایک بندہ کڑا ہو گیا کہندہ جناب منو بڑی شکیت ہے ساڑا گورنر روز لے ٹاؤں دائے حضرت نے کیوں کی کہا ہے گورنر صاحب نے اے نہیں کہا منو وکیل بنا کے ٹیم موقع دیتا جائے منو تیاری دا ٹیم دیتا جائے یہ تیاریوں والے ٹرامے یہ ٹھگیاں یہ مکاریاں یہ چالبازیاں ہمارے زمی اللہ نے لکھ لی ہیں لوگوں ہم ہیں جو چالبازی سے کہتے ہیں جساڑا آج گواہ نہیں آیا جساڑا آج وکیل نہیں آیا جساڑا وکیل ہائی کورٹ گیا ہے جساڑا وکیل سپریم کورٹ گیا ہے اگر کوئی ویچ وکیل صاحب بھی بیٹھے تو بھی نوٹ کرن اگر کوئی سائل بیٹھا تو بھی سنو کلائنٹ بیٹھا تو بھی سنو ناصر مدنی فکر آخرت درس دین آیا ہے میں چاننا ہے تینوں فکر لگ جائے کہ اصل اسلام کیا ہے ہم جھوٹھی درخواستیں دیتے ہیں لہٰذا دالت میں نہیں آسکتا جج بھی بیٹھا ہے آرو بھی آیا تفتیشی بھی آیا ہے مگر اس پارٹی نے کہا ہے کہ اس کو زلیل کرنا ہے دوسری پارٹی کو کیس لمبا کرنا ہے کیس کو لمبا لے کر جانا ہے نہ کسی جج کا گناہ ہے نہ پولس کا گناہ ہے گناہ ہمارا ہے کہ ہم خود جج کو کہتے ہیں جناب آج میرا گواہ نہیں آیا دوسری پارٹی کہتی میرا وکیل نہیں آیا تریخ لے کے گار آ جاتے ہیں میرے بھائیوں پاکستان کے پنجاب میں صرف تین ہزار سیول جج ہیں اور نو کروڑ نہیں دس کروڑ نہیں بلکہ بارہ کروڑ عوام پنجاب کی ذرا بارہ کروڑ پہ تین ہزار جج تقسیم کریں کیونکے پاس کتنے کیس ہوں گے آج فکرے نبی اللہ دسنا آئیں تیرا میرا ایمان بنجے تذکیہ نفس بنجے میں موٹیویٹ کرنوں آج دیا اللہ ہوریانوں میرے جتنے دوست بیٹھے ہیں میں تمہیں سوچنے پہ آج مجبور کر جاؤں گا انشاءاللہ دلوں پہ انشاءاللہ بہت اثر کرے گی سعید بن عمر نے اے نہیں کہا میں نو وکیل کرن دا ٹیم دوو میں نو جناب علاقال واسطے تریخ دے دو عدالت لگی ہے تیز رہتے سعید بن عمر کڑے نے کہندے جی میں تیارا ہوں میں جواب دے انماستے تیارا ہوں اندینے چلو پھر جواب دوو تڑ کلکی یوزر ہے بیٹا یہ بچوں کو چوب کر آئیں اندینے جی میں نو جناب جواب اوہ نو کرچ بچے نہ بولو جیڑے والے جناب علا میں نو جواب چاہی دا ہے سعید بن عمر کے اندینے میں نو جواب چاہی دا ہے تیز اندینے جناب جی جواب ہونے آن اکھاں چو آنسوں نکل دے پہنے ذرا تو مر دے تیس ویرو سنو ہیرنگ ہو رہی ہے اے در جا جی بیٹھا ہے اے در جناب علا الزام لے اے در جناب علا مدہ لے سامنے مدعیے اوہ در جناب ملزمیں وقت دا گورنر ہے تی الزام لے گئے روز لے ٹاندہ ہے اوہ مرضی سے سرکاری نوکریوں پہ آنے والو سرکاری نوکری پہ مرضی سے چھٹی کرنے والو ذرا سوچیں تمہارا کیا بنے گا یہ وقت کا گورنر ہے کہنے لگے جی میرے کل حضر ہے میری بیوی بیمار ہے تی میں بچے بھی کھلا نائیں آٹا بھی گوننا ہے روٹی بھی پکاننا ہے کاردی بوکر بھی دیننا ہے برطن بھی توننا ہے اے نیچے لے ٹو جاننا ہے تی جناب میں اپنے دفتر چے روز لے ٹاننا ہے حضرت بھی رو رہنے امیر المومن ہی اندیاں کھانڈول پئیاں ارج پتہ لگا عمر نو بائی لاکھ مربا میلتے فتحات کیسے مل گئی میرے گورنرین اللہ تو دھرن مالے حضرت عمر کے اندھنے تُو ایک ملازم را کھلے نا سی کہندے حضرت مینو ڈر لگ دائے کتے اللہ کیامت نو پوچھنا لائے جڑا کام تُو آتھنا کر سکدہ سا تُو رایہ تے بوجھ کے اپنی ہسی آج میرا پاکستان کرزہی ملک ہے مگر لاہور کے گورنر ہاؤس میں سو دو سو ملازم بیٹھا ہے گورنر کا کوئی گاڑی کا گیٹ کھولنے والا ہے کوئی گورنر کے کپڑے دونے والا ہے کوئی اس کی گھڑی پکڑانے والا ہے کوئی اس کے آگے کھانے رکھنے والا ہے میں نے تو گورنروں سے ملاقاتے کی ہوئی ہیں میں نے سارے دیکھی ہوئے آنکھوں سے لوگوں عربوں گھربوں کی زمین ایک گورنر کے لئے گیٹ پہ دروازے پہ دربان کھڑے ہیں یہ کرزہی ملک ہے کام آٹھے کی لینوں میں لگی ہے یہ ایٹمی ملک ہے کام آٹھے کی لینوں میں لگی ہے لوگوں کی عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں ہماری بیٹیاں آٹے کی لین میں لگ کے آٹا لے رہی ہے میں خدا کے لیے کہوں گا میڈم صاحبہ وزیر اللہ پنجاب مریم نواز صاحبہ اللہ کے لیے ہمیں آٹا نہیں چاہیے ہماری بیٹیوں کو روزگار چاہیے بٹوں نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم ایٹم بم بنا کے اپنی بیٹیوں کو بینزین انکم سپورٹ پروگرام چار سو ارب بھیک دیں گے تعلیم کے لیے سو ارب اور بھیک کے لیے چار سو ارب